اسلام علیکم ویورز میں ہوں سیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ فوڈن ویلوکس تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن اسکیوور بہتی ٹیسٹی اور یونیک سی ریسپی ہے اور بنانے میں بہتی ایزی اور سمپل ہے تو چلیے اپنی ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن ریسپی اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہرانے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے چکن اسکیوور بنانے کے لئے ہمیں چاہیے چکن 300 گرام اور وہ بھی بونلس تو 300 گرام چکن کو میں نے بہت اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے چکن میں نے بونلس لیا ہے اور وہ بھی چسٹ پیس لیا ہے اور اسے میں نے پورا پیس ہی لے لیا تھا تاکہ میں خود اس کی بوٹی بنا سکوں کیونکہ اکثر یہ بچر کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں تکہ بوٹی میں کتنی بڑی بوٹیاں رکھنی ہے اس لیے میں نے اس کا فل پیس لے لیا تھا اور اب آپ دیکھیں کہ چکن کی جو بوٹی ہے اسے جو ہے وہ بہت زیادہ چھوٹا نہیں کرنا ہمیں اسے نارمل سائز کا بنانا ہے اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں کرنا کیونکہ اسکیوور جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پتلی ہوتی ہیں تو اس میں پھر اس کو ایڈجسٹ کرنے میں ہمیں بہت پرابلم ہو سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نارمل سے چکن کے پیس کٹ کر رہی ہوں اور آپ کو جتنی آپ کی فیملی ہے اس حساب سے آپ کانٹیٹی لے لیجئے میں یہاں 300 گرام لے رہی ہوں آپ چکن کو بڑھا بھی سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے پیس کٹ کر لی ہیں اچھے طریقے سے اب یہ دیکھیں ہماری یہاں شملا مش آج ککنگ میں مجھ سے بہت ساری چیزیں گری ہیں اور میں نے اس سین کو کٹ نہیں کیا تو دیکھیں ہم یہاں پہ چکن کے ساتھ تھوڑی سی شملا مش لیں گے اگر آپ اس کے ساتھ انین لینا چاہتی ہیں ٹیمارٹر لینا چاہتی ہیں تو آپ وہ بھی لے لیں تو اس کو ہم اسکوائر کٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اپنی چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ انین اور ٹیمارٹر لیں گی تو وہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے تو چلیے ہم اپنی چکن کو سب سے پہلے میرینیٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ دہی لے لیے میں نے 4 ٹیبل سپون اس کے بعد ہم ہاف ٹی سپون یہاں زیرہ لیں گے اگر آپ کے پاس زیرہ پاؤڈر ہے تو وہ تو بہت بہترین ہے تو آپ اس میں زیرہ پاؤڈر ایٹ کر دیجئے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ ہلدی ایٹ کی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ 2 ٹی سپون اگر آپ لوگ کوئی تیکھا تیز نہیں کھاتا تو 1 ہاف ٹی سپون ہے ایٹ چلی پاؤڈر ایٹ کر لیجئے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے یہاں پہ سالٹ ایٹ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سالٹ کو ایٹ کیجئے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایٹ کیا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب اور اب ہم اس میں تھوڑے سے سو سیٹ کریں گے تھوڑا سا سرکہ ایٹ کیا ہے 1 ٹیبل سپون سویا سوس ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک تھوڑا سا کم ہی رکھئے گا کیونکہ سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے اس کے بعد ہم ریڈ چلی سوس ایٹ کریں گے وہ بھی ہم ہاف ٹی سپون ایٹ کریں گے کیونکہ دوسرے سپائز جو ہیں وہ ہم نے اچھے خاصے اس میں تیز رکھے ہیں تھوڑا سا ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں بلیک پیپر ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مرینیٹ کر دیں گے تو دیکھیں ہاں میں نے اچھی طریقے سے اس کو مرینیٹ کر دیا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو اسے ایک سے دو گھنٹے تک لازمی فریج میں رکھ دیجئے مرینیٹ کر کے اس سے یہ بہت مزیکی اور جوسی بنتی ہے اچھا بعد میں میں نے اس میں تھوڑا سا آئل بھی ایٹ کیا تھا اور 2 ٹی بلی سپون آپ اس کے اندر آئل ایٹ کر دیجئے گا تو چلیے ہم اپنی کیپسکم جو ہے وہ کٹ کر لیتے ہیں جب آپ کو سکیورز بنانے ہیں اسی وقت جب آپ کو فرائر کرنے ہیں آپ کو کیپسکم بھی اسی وقت کٹ کرنی ہے کیونکہ کیپسکم جو ہے وہ تھوڑی دیل بعد سوفٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر جو ہے وہ مزہ نہیں آئے گا اتنا اور اچھی بھی نہیں لگیں گی تو اس لیے آپ فریشلی اس کو فریج میں ہی رکھ دیں اچھی طریقے سے واش کر کے اسی وقت اسے آپ کٹ کریں گی تو دیکھئے میں اسے اس طریقے سے کٹ کر رہی ہوں کہ میں نے اسے بیچ میں سے پہلے ہاف پوشن اس کا میں نے کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے اس کو میں پورا خالی کر رہی ہوں اندر سے اس کے جتنے بھی بیچ ہیں وہ نکال دیں گے اور ہمیں اس کا صرف اوپر کئی جو کور ہے یہ کیپسکم کا چاہیے اس کو ہمیں سکوائر میں کٹ کرنا ہے تو دیکھئے میں اسے کس طریقے سے کٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے اسے انیون کٹ کیا ہے تاکہ ہماری جو میرچ ہے وہ ضائع نہ ہو اور ہم اس کو بھی یوٹلائز کر لیں تو چیزیں کوئی بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے ہر چیز کو یوٹلائز کر لیا کریں شیپ اگر تھوڑی سی اوپر نیچے ہو بھی جائے تو it's make no difference یہاں بھی ساری شملا مرچ میں نے کٹ کر لی ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اسے میں ایک بول میں رکھ رہی ہوں اور اپنی سکیوئر بنانے کی تیاری کرتی ہوں تو دیکھئے میں اس کو کس طریقے سے بناوں گی سب سے پہلے میں ایک شملا مرچ میں ایٹ کروں گی اگر آپ اس کے اندر انیان ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے سکوئر میں کٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ شملا مرچ ایٹ کریں گے اس کے بعد آپ ایک انیان کا پیس ایٹ کریں گے بالکل اسی طریقے سے یہ دیکھئے اس کے بعد آپ ایک چکن کی بوٹی اس کے اندر ایٹ کریں گے میں آپ کو ایک سکیوئر بنا کے دکھاؤں تو دیکھئے اس کے اندر میں نے چکن کی بوٹی کو اس طریقے سے ایٹ جیسٹ کر دیا تھوڑا سا آپ کو اسے پوش کرنا ہے لیکن اگر آپ اس میں انیان یوز کر رہے ہیں تو شملا میں اس کے بعد آپ انیان ایٹ کریں گے انیان کے بعد آپ چکن کی بوٹی ایٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ ٹیمیٹو ایٹ کریں گے اس کے بعد پھر اسی سیکوئنس کو اسی طریقے سے آپ لے کر اوپر چلیں گے اور تین چکن کی بوٹی کم سے کم آپ کو ایک سکیوئر میں لگانی ہے تو دو لگائیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا اور بہت زیادہ کونٹیٹی میں بھی پھر زیادہ ہو جائیں گی تو میں یہاں پہ تین بوٹیوں کو ایٹ جسٹ کروں گی دیکھئے اس طریقے سے ہلکہ ہلکہ سا آپ پوش کر لیجئے اور ایزیلی ایٹ جسٹ ہو جائیں گی میں نے تو نیچے سے تھوڑا زیادہ گیپ دیا ہے آپ تھوڑا کم گیپ دیکھ کر اس پہ فور بھی ایڈجسٹ کر سکتی ہیں یا اب اس میں آپ پیاس ٹیمارٹر بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو اچھا خاصا اسپیس ہوتا ہے تو چلیے یہ دیکھ لیے اس طریقے سے میں نے بنا لی ہے یہ اور اوپر سے میں سے اب یہ ایک شملہ میچ سے کور کر دیتی ہوں اس سے یہ بہت خوبصورت لگے گی تو یہ دیکھیں ایک اسکیوئر میں نے بنا لی ہے اب باقی میں بناتی ہوں جب تک تو یہ دیکھیں یہاں پہ ساری میرے سکیوئرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ جو تھوڑا سا مسالہ ہے اسے ہم جب اسے گریل کریں گے پین میں تو وہیں پہ اس کو ایڈ کر لیں گے تو دیکھیں آپ میں نے اس پین میں تھوڑا سا آئیل ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھی نہیں ہوگا ٹو ٹیبل سپون آپ ایڈ کر لیجے اور ساری اس کے اندر چکن اسکیوئرز لگ دیجئے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہمیں اسے بنانا ہے شروع میں ہم تھوڑا ہائی فلیم پہ سے فرائے کر لیں گے اب میرا یہ نون اسٹک کا فرائے پین ہے لیکن بہت خراب ہو چکا ہے اس لیے میں اسے تھوڑا تھوڑا سا نیچے سے ہتا رہی ہوں تاکہ چکے نہ اگر آپ لوگوں کے پاس نون اسٹک ہے تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے یہ ویسے بھی نہیں چکیں گی بس تھوڑی تھوڑی دے بعد اسے ہمیں فلیپ کرتے رہنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ بنانا ہے اور جب یہ اس طریقے سے لائٹ براؤن سی ہو جائیں گی تو آپ تھوڑی اسی سے توڑ کے ٹیسٹ کر لیجے گا کہ یہ اندر سے گل چکی ہیں تو ٹین ٹو فیفٹین منٹس میں ہماری اسکیوئرز تیار ہو جائیں گے چکن اور ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ففٹین منٹس گزر چکے ہیں اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں نے اسے بنایا ہے اور بیج بیج میں میں نے اسے فلپ کرتے رہی ہوں میں اسے تو اب آپ دیکھیں میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اسے اور اس کے بعد اس کا آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی سے چکن سکیوئرز کہہ لیں چکن بوٹی کہہ لیں مزیدار سی دیار ہو چکے اس کے اوپر میں نے ہلکا سا دہی میں مایونیز ملا کے اور تھوڑا سا ادرک کا پیسٹ اس کے اندر میں نے ایڈ کر لیا تھا تھوڑا سا چیلی سوس ایڈ کر لیا تھا اور ایک ڈپ بنا لیا تھا بہت مزیدار بنتا ہے تو چلیے اب میں آپ کو اسے کھا کے دکھاتی ہوں بہت مزیدار ہے بہت مزیدار ہے بہت ٹیسٹی ہے بہت ناجواب کسی ڈپ کی ضرورت نہیں ہے کسی سوس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کیچپ کی ضرورت ہے تو دیکھیں بہت مزیدار بنتا ہے اور شملہ میرچ کا ٹیسٹ تو بہت ہی زبردست آ رہا ہے بہت اگر آپ کوشش کریں شملہ میرچ جو ہے نا تھوڑی سی الگ بھی رکھ سکتے ہیں اسے چاہیے کیسے فرائر کریں اور اس کے ساتھ یہاں الگ شملہ میرچ رکھیں اور بوٹی کے ساتھ جو ہے آپ شملہ میرچ کریں امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو فیملی اینڈ فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور ہمیں اچھا سا اور زیادہ زیادہ سپورٹ بھی کیجئے اور اس ریسپی کو ایک بار میرے طریقے سے ضرور بنا کے دیکھئے اسی کے ساتھ سیادہ کو دیں اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ